اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے 33 حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کے جس چپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے نندی گرام اور لارڈ ویول آئیے شروع کرتے ہیں ایک روز میں اپنے دو ایک دوست کو لینے سہسرام لیلوے سٹیشن پر گیا ہوا تھا کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی فرسٹ سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹھوں کا حجوم تھا جو اپنا مالوں مطاب بڑی بڑی پیٹکیوں میں سنبھالے جپانی حملہ کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہو رہے تھے باقی ڈبوں میں بھوکی پیاسی مخلوق ایک جمع غفیر چھپنیوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا کھڑکیوں میں پھٹی پھٹی آنکھوں والے بیشمار نڈھال بچے غنودگی کے عالم میں سر ڈھلکائیں لٹک رہے تھے ان کے ہونٹوں پر پیڑیاں جمع ہوئی تھی ان کے چہرے گرسنگی اور تشنگی کی نکاہت سے مسخ ہو رہے تھے ان کی گردنیں نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھی یہ لوگ اپنے دور افتادہ ہرے بھرے گھاؤں چھوڑ کر مٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں خود بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں سارا بنگال حیبتناک اور بھیانت قہد کی زد میں آیا ہوا تھا بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی کہت کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی جوش آیا اور مغربی بنگال کے سہلی علاقوں میں جوار بھاٹے کی ایک عظیم لہر سائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خوشکی میں دار آئی اور بے شمار بستیوں انسانوں اور مویشیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہہمیں لے گئی بھوک، افلاس، طوفان اور سلاب کی بلاہائے نگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز بروز اتنی ہونک ہوتی جا رہی تھی کہ سہسرام کے تفتر میں بیٹھ کر ارام و اسائج سے افسری کرنا مجھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنا گیا اور گورنڈر اور چیف سیکٹری سے درخواست کی کہ مجھے امدادی کام کے سلسلے میں بنگال بھیج دیا جائے پہلے تو انہوں نے سمجھا بجا کر مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس ایک اہم سب ڈویجن کا چارج ہے تمہارا کام بھی تسلی بخش ہے اس لیے تمہارے کیریئر کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم دل جمعی سے یہی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین دلایا کہ میرا دل واقعی نارمل کام سے اچھاٹ ہو گیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئیں کلکتہ پہنچ کر جب میں ہڑا سٹیشن پر ٹرین سے اترا تو چاروں طرف بنگال کا جادو سرچڑ کر بول رہا تھا بڑی بڑی کشادہ سڑکیں دو دہی کمکموں کی مہتابی روشنی میں نہائی ہوئی تھی بزاروں کی دکانیں آراستہ پیراستہ سازو سمان سے چمک دمک رہی تھی نازو کندام بنگال نے ذلفیں لہرائے جوڑے سجائے بندگا لگائے بڑے انہماک سے خرید و فروکت میں مصروف تھی خوش پوش بنگالی مرد کاروں میں ٹیکسیوں میں بسوں میں ٹراموں میں رکشاؤں میں اور پیدل ہنسی خوشی ادھر ادھر آ جا رہے تھے کچھ اپنے آپ میں مست تھے کچھ اپنے اپنے کام میں مست تھے ان سب کی نگاہوں سے اللہ کی وہ بے شمار مخلوق بالکل اوجل تھی جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر گلیوں میں کوچوں میں میدانوں میں بھوکے پیاسے کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کرنگ رہی تھی زندگی کے دو مختلف دھارے ایک دوسرے سے بلکل الگ تھلگ اس طرح رواں دما تھے جیسے متوازی خطوط جو آپس میں کبھی نہیں ملتے بنگال کا کہت بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بنت انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا مشرق بائد میں ملک پر ملک فتح کرنے کے بعد اب جپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی کلکتہ اور مدراز پر جپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوز کشتگوں کے ذریعے جپانی ففت کالم کے ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھی انیس سو بیالس کی کوئٹ انڈیا تحریک کے بعد بریٹش گورمنٹ بھی تذبذب میں تھی کہ اگر جپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی عبادی کس کا ساہ دے گی بنگال میں سباش چندر بوس کے فارورڈ بلاگ کا خاصہ اثر تھا اس لیے جپانی حملے کی صورت میں اس صوبے کی وفاداری کے متعلق حکومت کے ذہن میں بہت بڑا سوالیاں نشان تھا ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی سکوشٹ ارث پولیسی کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا اس پولیسی کے تحت صوبے میں چند بڑے بڑے پروکیورمنٹ ایجنٹس مقرر کر دئیے گئے انہوں نے شہروں اور بڑے بڑے دیہاتوں میں جگہ جگہ اپنے گودام کھول لیے اور ایڈمنسٹریشن کے مدد سے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید خرید کر اپنے گوداموں میں بھرنی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے صوبے کی تقریباً ساری خوراک پروکیورمنٹ ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل ہو گئی یہ زخیرے زیادہ در حکومت کی اپنی سیول اور ملٹری ضروریات پوری کرنے کے لیے کام میں لے جاتے تھے ان کے متعلق مستقل احکام یہ تھے کہ چپانیوں کی پیش قدمی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ خوراک کا کوئی زخیرہ دشمنوں کے ہاتھ میں نہ آنے پائے جو تھوڑا بہت چاول پروکیورمنٹ ایجنٹوں کی دسترس سے بچ رہا تھا اسے مقامی ذمہ داروں بنیوں اور امیر لوگوں نے دھونس دہاندلی یا لالچ کے زور سے خرید کر اپنے اپنے ذاتی زخیروں میں جمع کر دیا رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئی کاشت کاروں کے اساسے ختم ہو گئے اور ذمہ داروں اور بنیوں کے چاول کی قیمت آسمان سباتے کرنے لگی شروع شروع میں غریب دیہاتیوں نے چاول کی جگہ ساگ بات پر گزارا کرنا شروع کر دیا پھر وہ درختوں کے پتے بالوال کر کھانے لگے گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھونی ڈال دی آدمیوں کی کمرے خمیدہ ہو گئیں عورتوں کی چھاتیاں سوک کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں بچوں کی پسلیاں تر مڑ کر اندر گھوس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے اس حالت میں وہ گھبرا کر اپنی ویران جھومپنوں سے باہر نکل آتے تھے باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ رہتے تھے ان کے آگے بیچے ایک جہان تھا جو امرتہ چلا آ رہا تھا ان میں بچے تھے جو بلکتے ہوئے جا رہے تھے بڑے آدمی جو سسکتے ہوئے جا رہے تھے عورتیں جو برسرے آم بکتی ہوئی جا رہی تھیں کچھ مار گئے کچھ لٹ گئے لیکن جو چل سکتے تھے وہ چلتے رہے جو رنگ سکتے تھے وہ رنگتے رہے اور ایک آسودہ منزل کا مکنہ تیس لوہے چون کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتا رہا ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا جہاں انچے انچے مکان ہیں رنگ برنگی دکانیں موٹے موٹے سیٹ جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے بلنگا دودھ پیتی ہیں لوگ ناچتے ہیں وہاں چاول بھی تو ہوں گے نیم جان دھانچوں کے کافلے در کافلے چھا رکھے تھے جو محض ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے یہ خوش آئند ذہنی سراب ان کی ٹوٹو ہی کمر میں رسے باندھ باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہر نئے موڑ پر ان کی امیدوں کا حجوم چمچمہ اٹھتا تھا امیدوں کا حجوم ہی نہیں کلکتہ کی چمکیلی سڑکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان دھانچوں کے حجوم ہی حجوم تھے جو سلاب کے ریلے کی طرح حلمہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے او ماں چاول او بابا چاول او بابو چاول او دادا چاول لیکن ماں کہاں تھی بابا کہاں تھے اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کے سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے یہاں تو دروازوں پر باد باندھے سڑکوں پر موٹریں اور سپاہی یہ بھوکے اور پیاسے لوگ موت سے لڑتے آئے تھے اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گوبی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے وہ گندگی کے ڈھیروں کو کلیت کلیت کر اپنا پیٹ بھننے کی کوشش کرتے تھے وہ کارپوریشن کی کھوڑے کرکٹ والی گاڑی پر چیلوں کی طرح جبتے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے مون ہوچتے تھے بال کھینچتے تھے ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپائیوں کا دستہ انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا تاکہ سڑک پر چلنے والی صبح کرفتار ٹریفیک کی عام دورفت میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو شام پڑتے ہی دریائے ہگلی کے ہڑا بریچ پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سے لگ جاتا تھا اس طویل پول کے دونوں جانب بے شمار مائے اپنے سہمے ہوئے کم سن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ کتار در کتار کھڑی ہو جاتی تھی حالے کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچوں کو خرید گئے یا مفت میں اپنے ساتھ لے جائے کبھی کوئی ماں اپنے لخت جگر کو آخری بار سینے سے لگاتی تھی اور پھر آنکھیں بند کر کے اسے غڑاب سے درائے ہگلی میں پھینک دیتی تھی کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریاء میں چھلانگ لگا دیتی تھی ہگلی میں بجرے اور سٹیمر خرامہ خرامہ چلتے رہتے تھے پول پر دونے جانب تیز رفتار ٹریفک رمادما رہتا تھا اور بریٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جپانی حملے کے بغیر خیروعفیت سے گدر جاتی تھی بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں بریٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قہت اور سلاب کے ساتھ نہیں بلکہ تمام ترجپانی حملے کے امکانات کے ساتھ واپس تھا ہے چنانچہ جب میں چیف سیکٹری کو اپنی حاضری کی رپورٹ دینے رائٹرز بیلڈنگ پہنچا تو سیکریٹریٹ کی چھت پر دو تیارہ شکن توپے نصف تھی اور برامدوں میں جا بجا بمباری سے بچاؤ کے لیے ریت کی بوریوں کے بنکر بنے ہوئے تھے رائٹرز بیلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان بھوکے بیاس انسانوں کا نام نشان تک نہ تھا جو کلکتہ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے تھے سیکریٹریٹ کے چھوٹے چھوٹے تاریخ کمروں میں بابو نمہ کالے اور گورے افسر ٹیبل لیمپ جلائے تیز رفتال بجلی کے پنکھوں کے نیچے اپنی موٹی موٹی گردنیں ایسی فائنوں پر جھکائے بیٹھے تھے جن کا تعلق نہ چاول سے تھا نہ قہد سے نہ سلاب سے نہ سائیکلون سے اور نہ جپان کے متوقع حملے سے میں چیف سیکریٹری کے دفتر میں پہنچا تو ایک افسر نے کھٹ سے میرا پوسٹنگ آرڈر مجھے تھما دیا جو پہلے ہی سے ٹائپ ہوا پڑا تھا اس حکم کے مطابق مجھے بنگال سیکریٹریٹ میں محکمہ سیول سپلائر کا انڈر سیکریٹری تائینات کیا گیا تھا مجھے بڑی میوسی ہوئی میں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ کلکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں بیٹھ کر سیکریٹریٹ کی فائلوں کا پیٹ بھروں انگریز چیف سیکریٹری سے میوس ہو کر میں سیدھا خواجہ ناظم الدین صاحب کے دفتر میں چلا گیا جو ان دنوں بنگال کے چیف منسٹر تھے اور ان سے گزارش کی کہ مجھے قہد اور طفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے خواجہ صاحب بڑے شریف نفس فرشتہ سیرت لیکن انتظامی امون میں کسی قدر ڈھیلے بزرگ تھے انہوں نے میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کی سی مسئولیت سے سر ہلا کر بولے چیف سیکریٹری نے تو تمہاری پوسٹنگ کر دی ہے اب کیا ہو سکتا ہے میں نے بڑے عدب سے گزارش کی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ صوبے کے وزیر آلہ ہیں خواجہ صاحب کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے اچھا بیٹھو میں کوشش کرتا ہوں میرا خیال تھا کہ خواجہ صاحب چیف سیکریٹری کو اپنے کمرے میں بلا کر کوئی حکم صادر کریں گے لیکن وہ بچارے خود اٹھے اور بنفس نفیس چیف سیکریٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے دس بارہ منٹ کے بعد واپس آئے اور بڑی بیبسی سے سر ہلا کر بولے وہ نہیں مانتا تم دو تی انماس سیکریٹریٹ میں کام کر دو اس کے بعد میں تمہیں کسی متاثرہ علاقے میں بھیجوا دوں گا میرے دل پر خواجہ نازم الدین کی شرافت اور بیبسی کا یقصہ طور پر گہلا اثر ہوا میری ان کے ساتھ پہلے سے کوئی واقفیت نہ تھی اور نہ کسی نے ان کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی ایک نہایت جونئر افسر کی بات اس قدر ہمدردی سے سن کر بزاتے خود چیف سیکریٹری کے کمرے میں اٹھ کر جانا ہر چیف منسٹر کا کام نہیں اور نفی میں جواب پا کر اسی طرح چپ چاپ الٹے پاؤں لوٹانا بھی ہر چیف منسٹر کا شیوہ نہیں اپنی بوسٹنگ کا یہ حشر دیکھ کر میں نے فیصلہ کر دیا کہ بنگال سیکریٹریٹ میں بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں واپس بہار چلا جاؤں چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ دا کرنے اور انہیں اپنے فیصلے سے اگاہ کرنے اسی شام میں ٹھیٹر روڈ پر ان کے گھر چلا گیا اس پر اشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیامگاہ پر کوئی خاص حفاظتی انتظامات نہ تھے باہر ایک لکڑی کے بنچ پر دو سپاہی لاتھی سے ٹیک لگائے اونگ سے رہے تھے انہیں نے مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کوٹھی کے اندر کیوں جا رہے ہو اندر ایک ملازم مجھے دوسری منزل پر لے گیا جہاں خواجہ صاحب کھلی چھت پر چاندنی میں بیٹھے تھے خواجہ شاہب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب بھی ان کے پاس تشریف لگتے تھے وہ دونوں صبحی وزیر تھے سہروردی صاحب کے پاس سیول سپلائز کا محکمہ تھا میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کچھ سوال رجواب کیے اور پھر خواجہ ناظم الدین سے کہا ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ ریلیف کے کام کے لئے افسر نہیں ملتے دوسری طرف جب کوئی افسر وولنٹیر بن کے آتا ہے تو اسے خامخواہ سیکٹریٹ میں ٹھونسا جاتا ہے میرا خیال ہے اس نوجوان کو فوراں تم لوگ بھیج دینا چاہیے وہاں ہمیں اس وقت مسلمان ایس ڈیو کی شدید ضرورت ہے خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول سر اسبات میں ہلایا اور فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بھی ایسا ہی خیال ہے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے افو بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی کل صبح سہروردی صاحب کے دفتر میں پہنچ جانا یہ تمہیں چیف سیکٹری سے نیا آرڈر دلوا دیں گے سہروردی صاحب مسکرائے اور میرا انٹرویو ختم ہو گیا اگلی صبح دفتر کھلتے ہی میں سہروردی صاحب کے آفیس میں حاضر ہو گیا وہ خود گیارہ بجے کے بعد تشریف لائے پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا لیکن جب میں نے راتواری گفتگو کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا لیا کوئی گھنٹہ بھر وہ مختلف کاغذات دیکھتے اور ٹیلی فون پر ٹیلی فون سنتے رہے پھر اچانک میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولے ہاں جناب تو آپ کیا کام لے کر آئے ہیں میں نے اثر انو چیف منسٹر کے گھار پر راتواری گفتگو کا حوالہ دینا شروع کیا تو ان کی یاد فوراں تازہ ہو گئی اچھا تو اپنا نام لکھاؤ انہوں نے کلم ہاتھ میں لے کر کہا میں نے ایک ہی سانس میں اپنا پورا نام بول دیا تو وہ بگڑ گئے ایسے نہیں بھائی پتھر نہ لڑکاؤ سہروردی صاحب نے کہا دھیرے دھیرے سے سپیلنگ کر کے بتاؤ میں نے اپنے نام کے انگریزی میں ہجے کر کے بولنا شروع کیا Q U D R A D قدرت سہروردی صاحب نے اپنا کلم ہاتھ سے رکھ دیا اور سر ہلا کر بولے غلط سراسر غلط Q کے بعد ہمیشہ دو حروفِ علت آنا لازمی ہیں تم U کی جگہ W استعمال کیا کرو یا Q کی جگہ K سے اپنا نام لکھا کرو انگریزی زبان کے اس اہم نکتہ کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکٹری سے ٹیلی فون ملایا اور گرجدار آواز میں تحق مانا انداز سے انگریزی میں کہا بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا Q U شہاب میرے پاس بیٹھا ہے چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں چیف سیکٹری نے غالباً کسی قسم کا احتجاج کیا ہوگا سہروردی صاحب نے خفقی سے آواز بلند کر کے جواب دیا نو نو یہ فیصلہ فائنل ہے پوسٹنگ آرڈر یہاں بھیجوا دیجئے ابھی فوراں میں انتظار کر رہا ہوں یہ نادر شاہی حکم صادر کر کے سہروردی صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پوشت پر لٹکا دیا نکٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر اپنی گھومنے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ کے پہلے کسی انگلیزی گیت کے کچھ الفاظ گنگنائے پھر اسی ٹیون پر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لکچر دینا شروع کیا چینی سیاہ ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں اس مقام کا ذکر تمراہ الپتا کے نام سے کیا ہے کسی زمانے میں یہاں وید پڑھانے کی بہت بڑی پارٹ شالہ تھی اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتابیں موجود ہیں وارن ہیسٹنگز اور لارڈ کلائب نے ان نوادرات کو بریٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کیے تھے لیکن انہیں پوری کامیابی نہ ہوئی سہروردی صاحب کی آلمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سیکٹری دروازے پر دستک دے کر اندر آیا اس نے میری پوسٹنگ کا نیا حکم نامہ سہروردی صاحب کے سپرد کیا اور مجھے کہر علود نگاہوں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا تملوک کلکتہ سے پچاس میل کے فاصلے پر مدنہ پور ڈسٹرک کی سبڈویجن تھی مدنہ پور کا ظلہ دہشت پسند انقلابیوں کا گھر تھا یہاں کے تین انگریز کلیکٹر تخریبی ناصر کے ہاتھوں یکے بادیگرے قتل ہو چکے تھے اب اس کی دو سہلی سبڈویجنوں کونٹائی اور تملوک میں سیلاب طوفان اور کہت نے کیامت دھا رکھی تھی ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تملوک کا ایک علاقہ تھا جسے نندی گرام کہتے تھے جب سائیکلون آیا تو سمندر کی ایک پہاڑ جیسی انچی لہر دس بانہ کوستہ خشکی میں گھوسائی اور کوئی ڈیڑھ سو مربع میل کے گنجانواد رقبے کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا گئی اب یہ سارا علاقہ ایک متفن دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا جس میں جا بجا بکری ہوئی انسانی کھوپڑیوں مویشنیوں کے دھانچوں اور گلی سڑی ہوئی مچھنیوں کے علاوہ صرف سامپوں کا بسیرہ تھا اس وسیع و ریز دلدل میں انواع اقسام کے چھوٹے بڑے بیشمار سامپ اس طرح سرسراتے پھرتے تھے جس طرح برسات میں طلاب کے کنارے جھینگروں اور منڈگوں کا حجوم ہوتا ہے خصوصاً رات کے سناٹے میں وہاں کا سماں بڑا حیرتناک اور حیبتناک ہوتا تھا سمندری لہنوں کی شاہ شاہ کے پس منظر میں سامپوں کے جھمگٹے سے مسلسل ایک ایسا پر اسرار ارتعاش بلند ہوتا تھا جیسے سینکڑوں قلم سیکل شدہ شیشے کی سطح پر بیک وقت تیز تیز چل رہے ہوں کبھی کبھی کھنکھناتی ہوئی سیٹیاں سے بھی بچتی تھیں جس کے بعد سارے میدان پر چند لمحوں کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا تھا کبھی کوئی سامپ اندھیرے میں بجلی کی تڑپ کی طرح کوندنے لگتا تھا کبھی کسی جگہ اچانک جگنووں کا جھرمت ساتھ امٹوانے لگتا تھا سامپوں کے آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے مقابل آ کر پھونکارتے بھی تھے اور دشمن سے مار کھانے کے بعد دم دبا کر بھاگ جانے کا تستور بھی ان کے ہاں بائینا رائج تھا کلکتہ کی ایک فرم کے کچھ نمائندے بھی نندی گرام پہنچے ہوئے تھے یہ کمپنی زندہ سامپوں کا کاروبار کرتی تھی اور خاص خاص قسم کے زہریلے سامپکڑ کر انہیں یورپ اور امریکہ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی ان لوگوں کے پاس سامپکڑنے کی عجیب و غریب ترقیبے تھی لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک ننگ دھڑنگ لنگوٹی پوشت جٹہ دھاری جوگی بھی اپنے عملے میں شامل کیا ہوا تھا یہ جوگی سوکھی لکڑیوں کا ایک بیزوی علاؤ جلا کر تلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس کے این بیچ بیٹھ کر سارا دن مالا جبتا رہتا تھا اس کے سامنے دو انسانی کھوپڑنگا پڑی رہتی تھی ایک میں دودھ ہوتا تھا دوسری میں دیسی شراب شراب تو غالباً وہ خود نوش فرماتا تھا اور دودھ پر دم کر کے رات کو اس کے جا بجا چھینٹے اڑاتا تھا کہتے ہیں اس دودھ پر سامنگا مکھیوں کی طرح گرتے تھے اور اسے سونکھ یا چکھ کر بے اختیار مدھوش ہو جاتے تھے فرم کے نمائندے ان میں سے اپنی مرضی کے سامنگا چھانٹ چھانٹ کر پکڑ لیتے تھے طوفان اور سلاب کی آفت نندی گرام میں تو زیر زمین دبے ہوئے سامنگا کو کھینچ کر باہل لے آئی تھی لیکن تملوک کے باقی علاقوں میں کہت کے آلام نے انسان کی فطرت میں سوئے ہوئے سامپوں اور سمپولیوں کو شدت سے جھنجوڑ کر بیدار کر دیا تھا انسان کے باطن کا سارا زہر سارا ظلم سارا لالچ ساری حرس و ہوا ساری خباست ساری خودگرزی اور ساری بے رحمی سمندر کی جھاگ کی طرح ابل ابل کر باہر نکل آئی تھی اور اشرف المخلوقات کی شرافت اور نجابت نے دیکھتے ہی دیکھتے برسر عام بری طرح دم توڑ دیا تھا تم لوک کے گاؤں گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں صبح و شام چائے بھی بنتی تھی بھات بھی ابلتا تھا مچھلی بھی تلی جاتی تھی سالن بھی بھگارے جاتے تھے کھیر بھی پکتی تھی لیکن مٹھی بھار لوگ یہ نعمتے بند کواڑوں کے پیچھے ہی پیچھے بیٹھ کر ڈکار لیے بغیر حضم کر جاتے تھے ان آسودہ حال گھرانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں تھا نہ چھلہ سلگا تھا ان کے مکین مر چکے تھے یا مر رہے تھے کچھ جھومڑے بالکل خالی تھے کسی میں ایک آدھ لاش دنوں سے بے گورو کفن پڑی ساڑی تھی کہیں پر نیم جاں ہڈیوں کے ڈھانچے اپنے دروازوں سے لگے پیلی پیلی گردی گردی آنکھیں خلا میں گاڑے خوشحال گھروں سے آنے والی ابلتے ہوئے چاولوں کی خوشبو سونگ زونگ کر تڑپتے تھے سسکتے تھے کلبلاتے تھے اور بڑی بے بسی سے موت کا انتظار کرنے لگتے تھے لیکن فاقہ کی موت اتنی عرضہ نہیں کہ آسانی سے ہاتھ آجے بنینو انسان نے موت کا ذائقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پر عذاب کربناک اور عذیت دے ہے اس میں تائلے روح ایک جست میں کفصے انسری سے پرواز نہیں کرتا بلکہ زندگی کا جوہر رگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کر بدن کے پور پور مسام مسام روئے روئے سے قطرہ قطرہ دنوں اور ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے آگ پر رکھے ہوئے بال کی طرح جسم تشنج کے حلقوں میں بڑھ جاتا ہے پندلی پندلی سے لپٹتی ہے بازو بازو سے عویزہ ہوتا ہے ہڈگا لوہی کی سلاخوں کی طرح جلد میں ابر آتی ہیں پسلنگاں کمان کی طرح تن جاتی ہیں آنکھیں پتھرا کر گدلائے ہوئے بنتوں کی طرح پپوٹوں میں جم جاتی ہیں لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اور دماغ کا مرکز آساب جسم کی ساری روئے داد کو احساس کے پیمانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا چاہتا ہے بھوک میں انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے لیکن اس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے آخری دم تک ذہن کے کسی نہ کسی نہاں خانے میں یہ امید ٹمٹماتی رہتی ہے کہ یہ موت عام کذا کی طرح نہ اٹل ہے نہ لابود ہے نہ مبرم ہے نہ ناغذیر ہے شاید ابھی کسی ہمسائے کے گھر سے چاولوں کی ایک پلیٹ آجائے شاید ابھی کوئی رہگیر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے شاید راہیل خون کر کئی روز سے اسی طرح موت و حیات امید و بیم کے شکنجے میں جکڑا ہوا اپنی جھومپڑی کے دروازے میں اکیلا پڑا تھا کسی رہگیر یا ہمسائے نو تو اسے دودھ یا چاول لاکر نہیں دیئے تھے البتہ فرینڈز ایمبولنس یونٹ کی ایک امدادی ٹیم ضرور وہاں آ پہنچی تھی پاودر ملک گلوکوز کے ڈبوں بسکٹوں کے پیکٹوں اور ویٹامن کی گونیوں سے بھری ہوئی ان کی جیپ دور ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی مسٹر ریچرڈ سائمنز منیلا ہیٹ پہنے کالا چشمہ لگائے جھومپڑی کے اک میں گھٹنوں کے بال اس طرح دم سادے بیٹھا تھا جیسے مچھلی کا شکار کنڈی لگا کر خموشی اختیار کر لیتا ہے ایک ناریل کے درخت کی اوٹ میں مس بینکرٹ بھی بائنوکلر آنکھوں سے لگائے جھومپڑی کی طرف ٹک ٹکی باندے بیٹھی تھی جھومپڑی کے قریب ان کا تیسرا ساتھی دبے پاؤں مورچہ جمع کر مختلف کیمروں سے کھٹا کھٹ تصویریں کھینچنے میں مشغول تھا راہیل خون کر جھومپڑی کے دروازے میں بے حصو حرکت پڑا تھا وہ بھی مرا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو مومبتی کے پگلتے ہوئے کتروں کی طرح لٹکے ہوئے تھے اور ایک گیدر اس کے پاؤں کی ایڈی میں دانت گڑے کچر کچر مو مار رہا تھا راہیل کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ گیدر کے مو سے اپنا پاؤں کھینچ لے یہ ایسا نایاب منظر تھا جو امریکی فوٹوگرافر کو کہیں اور ملنا دشوار تھا اس لیے جب میری جیپ کی آواز سن کر گیدر بھاگ گیا تو فرینڈز ایمبولنس یونٹ کی امدادی ٹیم نے بڑا برا منایا اور وہ دیر تک آپس میں زیرے لب بربڑاتے رہے فرینڈز ایمبولنس یونٹ کی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی وقتاں فوقتاں تم لوگ کے مضافات کے چکر کاٹتے رہتے تھے لیکن ان کا دائرہ کار زیادہ تر غریب خانوں کی امداد تک محدود تھا تم لوگ میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر آٹھ غریب خانے کھلے ہوئے تھے ریڈ کراس کی جانب سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈبے گلوکوز بسکٹ وٹیمن کی گولیاں سابون اور تیل اچھی خاصی مقدار میں تقسیم ہوتا تھا پور ہاؤس کے سپروائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پبندی سے قصبوں اور شہروں کی دکانوں میں فروخت کار ڈالتے تھے ہر پور ہاؤس کے ریجسٹر میں مکینوں کی تداد بڑھا چڑھا کر دگنی تگنی درج کی جاتی تھی تاکہ فالتو راشن حکومت سے وصول کر کے بہ آسانی بلیک مارکٹ میں بکتا رہے مکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار سے کبھی نصف خوراک ملتی تھی کبھی نصف سے بھی کم چائے چینی اور دودھ روزانہ وصول ہوتا تھا لیکن تقسیم اسی روز ہوتا تھا جب کوئی بڑا افسر معاینے پر آیا ہوا ہو غریب خانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کا مکھیہ ذمہ دار یا موزز شہری ایک پرچی جاری کرتا تھا جس میں متاثرہ افراد کی تعداد نام ولدیت سکونت اخلاقی کردار اور سیاسی رجوحان کے کوائف کی تفصیل درج ہوتی تھی اس کے بعد سرکل افسر اس پرچی کی تصدیق کرتا تھا ان دونوں مرحلوں میں تاخیر و تعویق کے بڑے امکان تھے لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبول صورت لڑکی بھی شامل ہے تو ہر مرحلے پر وہ بڑے موثر پروانہ رہداری کا کام دے سکتی تھی غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی رہتا تھا بچوں اور بڑوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن سپروائزر سے لے کر سٹور کلرک اکاؤنٹ کلرک باورچی سکہ مہتر سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق جوان عورتوں کی پذیرائی میں منہمک ہو جاتے تھے کوئی انہیں چوری چوری خوشبودار سابون کی ٹکنیاں دیتا تھا کوئی دودھ کا ڈبا کوئی بسکٹ کوئی سگرٹ کوئی وٹامن کی گولیاں غریب خانہ ہو یا رحیل خون کر کی جھونپڑی بھوک کی منڈی میں جسم جان اور جنس کا ایک ہی ریٹ تھا ایک روز میں ایک پور ہاؤس کا معاینہ کر رہا تھا تو چودہ پندرہ برز کی ایک بے حد حسین و جمیل بچی کو دیکھا جو اپنی نیم جا ماں کا سر اپنی گود میں رکھے سب سے الگ تھرگ بیٹھی تھی اس کا نام نور جہاں تھا اگر اس کے ہاتھ میں دو کبوتر ہوتے اور شہزادہ سلیم اسے دیکھ لیتا تو غریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کسی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی پور ہاؤس کا سارا عملہ بڑی بیچانی سے اس کی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا ان کے موہ سے گز گز بھر کی رال ٹپکتے دیکھ کر میں نے ماں بیٹی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور انہیں قریب کے ایک گاؤں کولا گھاٹ لے گیا وہاں پر ایک خاتے پیتے مسلمان ذمہ دار حاجی عبدالرحمن رہتے تھے وہ خدمت خلق کے لیے مشہور تھے اور وار فنڈ ریڈ کراس فنڈ سلاب رلیف فنڈ وغیرے میں بڑی فیاضی سے حصہ لیا کرتے تھے ان کی عمر ستر بر سے اوپر تھی میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑے سواب کا عمل ہوگا حاجی صاحب بڑی گرم جوشی سے رضا مند ہو گئے بیچاری ماں تو چند روز میں اللہ کو پیاری ہو گئی اور پھر یہ خبر ملی کہ اس کا چلیسوہ کرنے کے بعد حاجی صاحب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے اگر حاجی صاحب اس کار خیر میں تاخیر کرتے تو ان کے کئی بیٹے بھی یہ سواب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے قرار تھے غریب خانوں کے علاوہ قہت اور طفان زدہ لوگوں کی مدد کے لیے تم لوگ میں سلاب کی روک تھام کے لیے چھ سات بند بھی تعمیر ہو رہے تھے یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہنوں کو خشکی میں آنے سے روکنا تھا لیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی تعمیر کے بہانے مقامی عبادی کو محنت مزدوری کر کے روزگار کمانے کا مقا فراہم کیا جائے ان بندوں کی تعمیر کے متعلق بھی عجیب و غریب شکایات سننے میں آتی تھی ایک روز میں بائسکل پر سوار ہو کے سب سے بڑے بند کا معنیہ کرنے اچانک وہاں پہنچ گیا وہاں پر نہ کسی زیر تعمیر بند کا نام و نشان تھا نہ کہیں کوئی مزدور کام کال رہے تھے ایک چھول داری میں البتہ ٹھیکے دار کے پاس پی ڈبلیو ڈی کا کچھ حملہ بیٹھا ہوا تاڑی پی رہا تھا مزدوروں کی حاضری کے ریجسٹر مسٹر رول میں دار کے عملے میں دو تین شخص ایسے تھے جو پچھلے دو ماہ سے لگا تار فرضی مزدوروں کے نام پر ریجسٹر میں ہزاروں جالی انگوٹھے ثبت کر رہے تھے اس عمل میں ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پھٹ کر رستے ہوئے ناسور بن جئے تھے باقی کے تمام بندوں پر بھی غبن خیانت اور بددیانتی کا کمو بیش ایسا ہی بزار گرم تھا انہی دینوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل سمیت تم لوگ میں وارد ہوا اس کے ساتھ سی ای ڈی کے دو اینگلو انڈین انسپیکٹر بھی تھے انسپیکٹر تو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور کرنل سمیت کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا تینوں صبح صویرے اپنی جیپ میں بیٹھ کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لوٹتے تھے ایک روز قیامت کی گرمی تھی شام کے وقت کرنل سمیت اپنی گشت سے واپس آیا تو پسینے میں شرابور تھا وہ اپنے فوجی بوٹ اور انہی جرابیں اتار کر میرے پاس برامدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر بیٹھ گیا اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینے اور میل سے جمی ہوئی کیٹ کو مسل مسل کر کھرچ کھرچ کر دیر تک کریتا رہا اور اس کی گولی سی بنا کر موں میں ڈال لی ایک پاؤں سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے پاؤں کی انگلیوں کی کیٹ بھی بڑے احتمام سے کھرچ کھرچ کر جاتی اور ٹو جیم کے جملہ فوائد پر کچھ بے ربسی تقریر بھی کی اس کے بعد کرنل سمیت نے نہایت رازداری سے مجھے مطلع کیا کہ وارش سرائے ہند لارڈ ویول کہت اور سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں کل دوپیر ساڑھے بارہ مجھے کے قریب وہ ہوائی جہاز کے ذریعے نندی گرام بھی پہنچیں گے ان کے دورے کا انتظام سویل افسروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ سارا بندبست فوج کے ڈویجنل ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں ہے البتہ کل صبح کرنل سمیت مجھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے جائیں گے تاکہ وائس رہے کے معنیہ کے وقت میں موقع پر مجود رہوں وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً قریباً نظر بندی کی حالت میں گزاری سی آئی ٹی کے دونے انگلو انڈین انسپیکٹر بھی ریسٹ ہاؤس سے میرے ہاں اٹھائے تھے مو سے کچھ کہے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا میری اور میرے ملازموں کی نقل و حرکت پر کچھ ایسی غیر محسوس سی پبندی آئد ہو گئی کہ نہ ہم کسی سے مل سکتے تھے اور نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ قائم کر سکتا تھا غالباً یہ احتیاطی تدابیر وائس رائے کے دورے کو سیغہ راز میں رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھی کیونکہ تیمنوک کی سیاست میں دہشت پسندوں کا انصر نمائیہ طور پر غالب تھا اگلے روز جب میں کرنل سمیت کے ساتھ نندی گرام پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا پایا بہت سے فوجی ٹرک پہلے ہی سے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور بریٹیش فوج کا ایک ہی دستہ حفاظتی پوزیشن لیے بقاعدہ ڈیوٹی پر استادہ تھا نندی گرام کے قریب کئی میل لمبہ ریتلا سمندری ساحل تھا ایس ڈیو کے لیکارڈرو میں ایک پرانا مطبوعہ مثل پرنٹڈ فائل تھی جس میں گورنڈر چرنڈر کے طور پر وارن ہیسٹنگز نے حکم دیا تھا کہ اس مقام کو بقاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر ترقی دی جائے آج اس جگہ سیپرز اور مائنڈرز کے کچھ جوانوں نے جہاز اترنے کے لیے ایک ہنگامی ایر سٹریپ بھی تیار کر رکھی تھی ٹھیک ساڑھے بارہ بجے فوجی ڈکوٹا آیا وائس رائے کے ہمراہ بنگال کے گورنڈر ریدر فورڈ اور تین فوجی افسر تھے سب سے پہلے انہوں نے بندوقوں رائفلوں ٹومی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر نندی گنام کی دلدل میں بکری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور ہیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا پھر کرنل سمیت کی قیادت میں موزز مہمان ایک قریبی پور ہاؤس میں گئے جس کی تازہ تازہ صفائی ہوئی تھی اور ساری فضا فنائل اور لیسٹرین کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی کچھ بچوں نے وائس رائے کو گندے کے پھول پیش کیے غریب خانے کو سپروائزر نے کچن کے قریب آج کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول مچھلی اور دہی پر مشتمل تھا سٹور کیپر نے پودر ملک گلوکوز سابون توت پیسٹ ویٹامن کی گولیوں کپڑوں اور کمبلوں کے سٹاک دکھائے کچھ بڑی عورتوں نے ہاتھ چوڑ کر وائس رائے کو سلام کیا اور غریبوں کے مائی باپ کو زور زور سے کورس میں دعائیں دی اس کے بعد پروکیورمنٹ ایجنٹ کے گودام کی باری آئی ایجنٹ کا نمائندہ اپنے بہی کھاتوں کو ایک سٹور پر سجائے پہلے سے منتظر تھا گودام میں ڈھائی ڈھائی مند دھان کی پانچ ہزار بوریاں تھی جو نہایت سلیکے سے ایک دوسری کو اپر تہہ در تہہ رکھی ہوئی تھی نمائندہ نے دھان کو چوہوں کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثرات سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائس رائے کے ملائزہ کے لیے ایک گشوارہ پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ تیملوک کی سب ڈویجن میں ان کے گداموں میں ایک لاکھ بیس ہزار مند دھان کا سٹاک موجود ہے وائس رائے نے نمائندوں کو شاباش دی اس کے بعد وائس رائے کی پارٹی ہوای جہاز کے پاس واپس آگئی لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا ایک فوجی افسر نے ہیلیکاپٹر سے ایک خاصی وزنی پکنک باسکٹ نکالی اور سب نے ناریل کے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر لنچ کیا جو ابلے ہوئے انڈوں کول چکن سور کے گوشت کے سینڈوچ پیسٹری اور برفائی بیئر پر مشتمل تھا ایک افسر نے کسی قطر بے دلی سے مجھے بھی ایک انڈا اور پیسٹری پیش کی لیکن میں نے معذرت کر لی کیونکہ ماہ رمضان کے وجہ سے میرا روزہ تھا لنچ کے اختتام پر لارڈ ویول نے غالباً ایسے ہی رسمی خوش سگالی کے طور پر مجھ سے دریافت کیا کہ اس سبڈویجن کے عوام کی فلاو محبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے موکہ غنیمت جان کر میں نے کھٹ سے اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کر دی جسے اس سے پیشتر کلکتہ میں ریلیف کمشنر کے سمنے پیش کر کے میں کئی بار موک کی کھا چکا تھا تجویز یہ تھی کہ تم لوگ کی سبڈویجن میں جو لاکھ سوالاکھ مندھان ایجنٹوں کے گداموں میں مقفل پڑا ہے اس کا کمز کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے نادار لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سچ موچ کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے میری تجویز سنتے ہی وائس رائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرد مہوری چھا گئی گورنڈر ریدر فورڈ نے اپنی آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مجھے ترچی نظر سے گھورا لارڈ ویول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ میرے چہرے پر بڑی سختی سے گاڑی اور فوجی افسروں نے بے اتنائی اور حکارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے اپنے کندوں کو اچھکایا میری تجویز پر اس خاموش تفسرے کے بعد وائس رائے کی پارٹی تیم لوگ سے رخصت ہو گئی چند ماہ بعد اچانک سمندر کے جوار بھاٹے میں ایک بار پھر جوش اٹھا اور تیم لوگ کی دو ندیوں میں غیر معمولی سلاب آ گیا ان دو ندیوں کے درمیان آٹھ دس گوہ آباد تھے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر باقی دنیا سے بلکل کٹ گئے پانی کی دھار اس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعے بھی گھریوی عبادی تک پہنچنا دشوار تھا رسل و رسائل کے ذرائع منقطع ہوتے ہی وہاں پر فاقے کی موتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا سلاب سے گھلے ہوئے علاقے میں گدام تھا جس میں آٹھ ہزار مند دھان بوریوں میں بند پڑا تھا میں نے تار پر تار دے کر سبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گدام سے کچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی جازت اتاب فرمائی جائے لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھا نہ آیا ایک روز گدام کے آس پاس تین بچوں اور دو عورتوں کی لاشیں پائی گئیں اب مزید انتظار فضول ہی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کے مترادر تھا چنانچہ میں نے کانگریس مسلم لیگ اور فارڈ بلاک سے ایک ایک نمائندہ چن کر پولیس کی سرکردگی میں گدام کا تعلہ تڑوا دیا اور آدھا دھان ان کے حوالے کر دیا اس کمیٹی نے بڑی محنت علمان داری سے اغلہ سلاف زدادیہات کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہا سبا کا نمائندہ جان بوجھ کر شامل نہیں کیا تھا اس پر مہا سبائی لیڈر ڈاکٹر شیام پرشاد مکر جی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیئے پروکیورمنٹ ایجنٹ کے وکیل نے مدنا پور کی سیول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا بنگال کے چیف سیکٹری نے ایک بے حد روکھے سے ختم مجھے سبائی حکومت کی بے اتمنانی ناپسندیدگی اور خفگی سے اگاہ کیا اور میری خدمات صبح بہار کو واپس کر دیں بہار کے چیف سیکٹری نے ایک اسی قدر روکھی تلی گرام کے ذریعے غالباً سزا کے طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا بندہ پور کے سپرنٹنڈنٹ پولیس کے ذرے احتمام تم لوگ سے میری دوانگی رات و رات کچھ اس طرح بسیغے راز عمل میں آئی جیسے کچھ حرصہ قبر لارڈ ویول نے خفیہ طور پر نندی گرام کا دورہ کیا تھا اگلی صبح مسلم لیگ کانگرس اور فارڈ بلاک کے ولنٹیر اپنے پروگرام کے مطابق اس ڈیو کی کوٹھی ور میرے تبادلے کے خلاف احتجاجی پیکٹنگ کرنے جمع ہو گئے مجھے غیر موجود پا کر وہ مشتل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا میرے سمان میں جو اشیاء پولیس والوں کو پسند آئیں وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس چون چون کر رکھ لیں اور بچا کچھا اسباب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس عریصہ روانہ کر دیا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں